السلام علیکم ناظرین میں زفر حسین فائب آج آپ کے پاس کور ڈنگ بریکوٹ لے کر حاضر ہوں کہ اسے کیسے بنایا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے یہ ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایک سٹور میں سے دھوان اٹھ رہا ہے یہ ابھی ہم نے اس کے پنکھا نہیں لگایا ہے اس میں آپ اندر شولہ بھی دیکھ رہے ہوگے یہ ہم نے کور ڈنگ کا بریکوٹ بنایا ہے جو کہ ہمارے ٹونوں کے حساب سے باہر پڑا ہوتا فضول ہے یہ شولہ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ چونکہ اس وقت ہمیں دھوپ میں ہوں بڑی سخت دھوپ ہے اس کی وجہ ہے کہ شولہ ٹرانسپرینٹ نظر نہیں آرہا ہے یہ دیکھیں نیچے ہم نے اس کے ایک ائر کے لیے لگانا ہوتا ہے انلٹ کے لیے تاکہ یہ بھی پروپر میں نے نہیں لگایا ہے اس کے سپیڈ زیادہ کم ہے جس وقت ہم ائر لگاتے ہیں تو ائر اندر جاتی ہے اس میں سے یہ بریکوٹ جائے یہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور یہ چونکہ چاروں طرف ہے سیل ہے اس لئے اس کا شولہ اوپر آتا ہے جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کی کاربن تقریبا نکل چکی ہے اور چونکہ دھوپ میں اور سخت ہے اس لئے اس کا ٹرانسپرینٹ نظر شولہ اندر آپ اگ سلکتیوی دیکھ رہے ہوئے لیکن جو بار شولہ ہارا ہے وہ نصر نہیں آرہا ہلکی ہلکی اس میں سے کاربن نکل لئی ہے تو یہ مختفہ انگل سے دیکھا رہا ہوں یہ اس لئے اچھی خاصی ہیٹ ہوتی ہے اور ناظرین یہ تقریبا نکل جو ہے جیسے کہ اپنے شروع میں دیکھا ہے ایک سے دو روپے کا پڑتا ہے اس سے زیادہ کا نہیں وہی لیبری کر لیں آپ اس سے آپ اپنے معاشی حالات بھی صدار سکتے ہیں ورنہ اٹھ جی کریسیس پر بھی آپ قابو پاسکتے ہیں یہ جیسے آپ ناظرین دیکھ رہے ہیں یہ ہلکہ ہلکہ شولہ آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے سے کیونکہ اندھر تو اندھیر ہے نا اس لئے نظر آ رہا ہے یہ ہم نے اسے ڈھکا لگا ہے اس میں آپ دیکھنے میں سموک نکل رہی ہے ایکچولی یہاں پہ بھی چونکہ دھوپ ہے نا تو اس لئے ہمیں اس کا شولہ نظر نہیں آ رہا ہے جبکہ اس کی اچھی خاصی ہیٹ ہے یہ تقریبا جو ہم نے ایکسپیرمنٹ کیا بھی سیکنڈ فیز میں ہم کو کمپلیٹ آپ کو دیں گے یہ آپ اس لئے میرے چینل سے زور رہی ہے تاکہ مکمل آپ کو معلومات مل سکیں تو یہ تقریبا میں ڈیرڈ سے دو گھنٹے ایک بھیکٹ یہ چل سکتا ہے اس میں آپ وہ نارمل ہیٹ ہوتی ہے جیسے کہ آپ لکھنے کے لئے ہیں امید ہے ناظرین آپ کی آج کی یہ میڈی ویڈیو پسند نہیں ہوگی اس کو شیئر بھی کیجئے لائک بھی کیجئے اور اگلی فیس کے لئے انتظار بھی کیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ